اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو میگ چینل آئی ایم میڈیکل اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پیچوٹری گلین شیپ آف پیچوٹری گلین اور لوکیشن آف پیچوٹری گلین اور لاسٹ میں آتے ہیں لوگز آف پیچوٹری گلین پیچوٹری گلین پیچوٹری گلین کے دو نام دی گئے ہیں ماسٹر گلین ہیپ اوپ سے سیری برائی گلین کیونکہ پیچوٹری گلین ایک انڈوکرائن گلین ہے اور جب یہ اپنے ہارمون ریلیز کرتا ہے ان ہارمون کے لئے کوئی سپیشل دکٹ نہیں ہوتا یہ ہارمون بلاڈ سٹریم کے ساتھ جو ہیں وہ موو کرتے ہیں اور ٹارگٹ سیل کی طرح جاتے ہیں پیچوٹری گلین کی شیپ جو شیپ ہے پیچوٹری گلین کی وہ سمال اوول شیپ ہے لوکیشن پیچوٹری گلین کی جو لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک برین ہے برین کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیس ہے برین کی اس میں ہوتے ہیں تھیلمس ہیپو تھیلمس اس کے نزدیک ہی ایک ہیپوپسل فوسہ ہوتا ہے آپ دیکھ دیتے ہیں یہ سیفنائٹ بون ہے سیفنائٹ بون سے تھوڑا سا اوپر سیلا ٹارسی کا ہے سیلا ٹارسی کا میں ہے ایک فوسہ جسے کہتے ہیں ہیپوپسیل فوسہ وہاں پیچوٹری گلین کی لوکیشن ہے پیچوٹری گلین کی لوکیشن کے بعد اب ڈسکس کرتے ہیں لوب آف پیچوٹری گلین دو لوبز ہوتے ہیں پیچوٹری گلین کے انٹیریل لوب پوسٹیریل لوب جو انٹیریل لوب ہے اسے سپیشل نام دیا گیا ہے اڈینو ہیپوپسل کیوں نام دیا گیا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پوسٹیریل لوب پوسٹیریل لوب کو کہتے ہیں نیورو ہیپوپسل اور اس کے بعد اگر ان آٹمی دیکھا جائے اس پیچوٹری گلین کی جو انٹیریل ہے پیچوٹری گلین کے انٹیر سائٹ پہ ہوتا ہے سیفینائٹ سائنیس میں نے آپ کو بتایا تھا جو سیفینائٹ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے پیچوٹری گلین اگر انٹیریل دیکھا جائے تو سیفینائٹ سائنیس پوسٹیریل دیکھا جائے بیزیلر آرٹری اور پوندز آ جاتے ہیں جو برینڈ سٹیم ہے برین سٹیم کا ایک پارٹ ہے پونز پونز آ جاتا ہے پوسٹیری سوپیریری سوپیریری آتا ہے ڈائی افرائگما سٹیلائی ایک خاص قسم کی فولڈنگ ہے جسے ڈیورل فولڈنگ کہتے ہیں اور یہ سوپیریری ہوتا ہے پچوٹری گلینڈ کے انفیریر انفیریر ہوتا ہے باڈی آف سیفنائیڈ اور جسے فنائیڈ سائنس یہ انفیریری لوکیشن ہوتا ہے ان کی اب آتے ہیں بلارڈ سپلائی جو پچوٹری گلینڈ ہے پچوٹری گلینڈ کو دو بلارڈ سپلائی ہوتے ہیں ایک سوپیریری اور ایک انفیریری آپ دیکھ سکتے ہیں جو انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک سوپیریری ہپوپسل آرٹری میں اور اور ایک انفیریری ہپوپسیل آرٹری میں ان دو آرٹری جو ہیں وہ پچوٹری گلینڈ کی طرف جاتے ہیں اور ادھر پچوٹری گلینڈ کو بلارڈ سپلائی دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پچوٹری گلینڈ ہے وہ کونیکٹڈ ہوتا ہے ہیپو تھیلماس کے ساتھ ایک سٹاک ہوتا ہے جو ان کو کونیکٹ کرتا ہے اس سٹاک کو کہتے ہیں انفینڈی بولون جو پچوٹری گلینڈ ہے ہیپو تھیلماس کے ساتھ